مانسون ستر کا دوسرا دن بھی للت گیٹ اور ویعاپم پر وپکش کے ویروت کی بلی چڑھ گیا وپکش کے زوردار ویروت کے کارن دونوں صدنوں میں کوئی کام کاج نہیں ہو سکا اور دوپہر بعد دونوں صدنوں کو کل تک کے لیے ستھگت کر دیا گیا وپکش للت موڈی ماملے میں سشمہ سوراش کے اسطیفے پر اڑا ہوا ہے سرکار نے اس ماملے میں سشمہ سوراش کے بیان کی پرستاو رکھا لیکن وپکش نے ہنگامہ جاری رکھا سنسد کے مانسون ستر کے دوسرے دن ایک بار پھر وہی کہانی دھورائی گئی کانگریس کی زد اور کچھ انی وپکشی دلوں کے سمرتن کے بیچ دونوں ہی صدنوں کی کاریوائی بار بار استغرط ہونے کے بعد گروہر تک کے لیے استغرط کرنی پڑی بات اگر لوگصوا کی کریں تو کاریوائی شروع ہوتے ہی کانگریس کے صدت سے ہنگامہ کرنے لگے لوگصوا میں بدھوبار کو کانگریسی سنسد سدن میں بہاں پر کالی پٹی باندھ کر پہنچے مانگ کو لے کر نارے بازی شروع کر دی اسپیکر نے اس پر آپتیو بھی کی اور کڑی چتاوانی دی لیکن کانگریسی صدت سے ہوں پر اسپیکر کی بات کا کوئی اثر نہیں پڑا لوگصوا کی کاریوائی پہلے بارے بجے استغرط ہوئی پھر دو بجے اور پھر کل تک کے لیے استغرط ہو گئی سرکار نے ہنگامے کے لیے کانگریس کو ذمہ دار ٹھہرایا ادھر راجی صاحبہ میں بھی ہنگامہ جم کر ہوا کاریوائی شروع ہوتے ہی مانگ کی ویپکش سوسما کے استیفے کی مانگ کرنے لگا ویت منتری ارن جیٹلی نے چرچہ شروع کرانے کی مانگ کی لیکن ویپکش اپنی زد پر اڑا رہا راجی صاحبہ بار بار استغرط ہونے کے بعد دو بجے گروہار تک کے لیے استغرط کر دی گئی کانگریس کے ساتھ ہی ویپکش لڑیت گیٹ اور ویپکش میں کاریوائی کی مانگ کرتا رہا یہ دونوں پرکڑ ایسے ہیں جدی اس سے جڑے ہوئے لوگوں کا استیفہ نہیں ہوتا ہے تو ادھر ہاؤس میں جانس کا کوئی پوچیتے نہیں ہے جب تک ایکشن ہو دی گیٹ میں چاہے کیندری منتری ہو چاہے راجستان کی مانیے مکہ منتری ہو جب تک اس میں ایکشن نہیں لیتا تو کیسے اور یہ کوئی نئی زاہر ہے کہ کانگریس کے ساتھ ہی کچھ اور دلوں کے اڑنے سے سنسد کے ضروری کامکاج پرواہویت ہو رہے ہیں سرکار کی اور سے مینکا گاندی کو جوینائل جسٹس سے جڑا ویدیعک رکھنا تھا لیکن وہ ہنگامے کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکا سرکار کے پاس سنسد میں تمام اہم ویدائی کامکاج رمبیت ہیں جن میں آرثک صداروں سے جڑے ویدیعک بھی شامل ہیں خاص کر جی ایشٹی ویدیعک جو لوگ سوا میں پاس ہونے کے بعد پرمر سمیتھی کو بھیجا گیا تھا سرکار اس ویدیعک کو اسی سطر میں پاس کرانا چاہ رہی ہے اس کے علاوہ بھومی ادیگرہن، ریال اسٹیٹ بل اور بھرشتہ چار سے جڑے ویدیعک بھی لمبت ہیں ستہ پکش کا ماننا ہے کہ ویپکش سرکار کے اچھے کاریوں کی چھوی کو خراب کرنا چاہ رہی ہے اسی لیے ہنگامے پر اڑا ہے سرکار اور بھپکش بھلے ہی آروپ پرتیاروپ میں ہلجے ہوں لیکن کام تو سنسط کا ہی پربھاویت ہو رہا ہے جس سے دیش کا نقصان ہی ہو رہا ہے وکرم جی سنگھ کے ساتھ رشید کمار نیوز نائے ڈیسک ڈیڈی نیوز